اسلام علیکم جی تو رمضان سپیشل ریسپیز میں آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں چکن پٹیٹو چیز بالز یہ دیکھیں کتنے سوفٹ اور کتنے کرسپی ہیں اور یہ دیکھیں چیک کریں چیز کتنی زبادست جو ہے وہ ملٹ ہوئی ہے اس میں تو ویڈیو کو اینڈ تک تک ویڈیو کو اینڈ تک 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 ویڈیو ویڈیو دو میڈیم سائز کے آلو ہیں جن کو ہم نے نمک و کالی میجس ڈال کے وائل کر لیا اور اس کو ہم نے میش کر لیا اس میں جائے گا 2-3 ڈیبل سپون کے قریب دو اس میں میں نے سباز میرچیں ایک چکن پریسٹ ہم نے لیا ہم نے کیمہ بنا لیا یہ کیمہ کر کے ہم اس میں اس کو شامل کریں گے اور اس کے بعد اس میں جائے گا 1-2 ڈیسپون زیرا پاودر اور یہ چیل ٹریکسس میں جائیں گے 1-2 ڈیبل سپون اور اوریگینو جائے گا اوریگینو سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور زیادہ مزے کا بنے گا ہم نے اس میں شامل کیا تھا تو اس لئے اب ہم تھوڑا سا کم اس میں ڈالیں گے اگر ٹھیک ہوا تو 1-2 ڈیسپون میں نے اس میں تو یہ اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھے کھیمے کے ساتھ اس کے کباب بلیں گے بہت زبردست یہ ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کو اب ہم 5 منٹس کے لئے رہت دیتے ہیں آپ ان کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں فریز کر کے رکھیں ان کو اور ان کو آپ 2 ویکس تک فریز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ابلے ہوئے آلو پڑے ہیں اس سے یہ ہے کہ آپ دو ہوتے سے زیادہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ خراب ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو 2 ویکس کے لئے فریز کر لیں اور پھر نکالنے جب اس کو فرائی کرنے سے پہلے آپ آدھا گھنٹہ پہلے اس کو نکال کے رکھ لیں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ اس کو فرائی کریں یہ دیکھیں جی فریش بریڈ کرمز ہم نے بنا لی ہیں 2 سلائسز آپ بریڈ کے لئے لیں اور اس کو چوب کر لیں اگر آپ کے پاس پڑے ہوئے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو اگر نہیں تو آپ دو بریڈ کے سلائسز لیں اور اس کو یہ اس طرح سے چھٹا چھٹا گرائن کر لیں ایک انڈا ہم نے پھینٹ لیا ہے اور موزریلا چیز ہم نے یہاں پہ لے لی ہے اور یہ ہمارا بیٹر اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اور تھوڑا سا آئل لگاتے ہیں اب یہ تھوڑا سا میٹیئر لیں گے ہم اپنے ہاتھوں پہ یہ ایسے اس کو اس پہ سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اور اس کے بعد اب ہم اس کی سینٹر میں چیز بس وہ رکھتیں گے اور اس کو فول کر کے ایک بال کی شیپ میں اس کو بنا لیں گے اس کو اس کی بال بنا لیتے ہیں ایسے اس کو لپیٹ کے اور اس کی اب اسے لپیٹ دیں گے اور اس کی بال بن جائے گی تھوڑا سا اوڑ لے لیتے ہیں اور اور دیکھیں بس ابھی ہم نے اس کو سب سائٹوں پہ اس کا یہ اس کو فول کر لینا ہے اور ہماری بول جو ہے وہ چیز بال بلکل ریڈ ہو جائے گی یہ ہماری بول جو ہے وہ ریڈ ہو چکی ہے اب ہم جو ہے وہ اس کو ایک وچ دیں گے یہ ہم نے اس میں انڈے میں اس کو ایسے ڈپ کر لیا ہے اور اس کو ڈھاک لیتے ہیں اور دوبارہ صافت ہیں ابھی ہم اس کی اوپر ایسے یہ کرمز جو ہے وہ لگا ہے اگر شیپ تھوڑی سی خراب ہو گیا تو کوئی بات نہیں آپ اس کو دوبارہ سے ایسے شیپ میں لا سکتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا چیز بال جو ہے وہ چیز بال ہمارا ریڈ ہو چکا ہے تو اس کو ہم اب جو ہے وہ سائٹ پہ نکال لیتے ہیں اور سارے اسی طرح سے ہم بال بنا لیتے ہیں اب آپ کو ملتا ہے یہ ہمارے چکن پوٹیٹو چیز بال جو ہے وہ ریڈ ہو چکے ہیں تو چلیں ان کو سٹور کرتے ہیں ان کو زپر پاؤچ میں ڈال کے رکھ لیتے ہیں سائٹ پہ کریں گے اور یہ ہم ایک بیگ لیں گے اور اس میں ہم ان کو ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے کر لیا ہے اس کو ہم جو ہے وہ اگ سے برند کر دیتے ہیں اور کریز کر کے رکھ لیتے ہیں تو رمضان سپیشل کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اوائل کو ہم نے میڈیم آنچ پہ گرم کر لیا ہے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم نے اپنے پوٹیٹو چیز بال جس میں ڈال لیا ہے اور اب ہم ان کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم ان کو پکائیں گے دیہان رہے کہ آپ نے ان کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے کیونکہ اس کے اندر چکن کچھا پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ چکن بھی اچھے سے پک جائے گا اور کلر بھی بہت خوبصورت آ جائے گا ہلکا 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 ہم چھمچ اس کو لگائیں گے زیادہ ہم نے چھمچ نہیں مارنا کیا یہ دوٹینا اور میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ ہلکی آنچ پہ اس کو اپنے فرائی کرنا ہے کیونکہ چکن جو ہے وہ کچھا ہے یہ دیکھیں کہ کتنا پرپیکٹ کلر اس کا آیا ہے بہت زبجر سے لگ رہے ہیں چلیں اس کو اٹھاتے ہیں ابھی اور پھر آپ کو اٹھاتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے شیئر کرنے ملتے ہیں ایک نئے دن ایک نئی ریسی بھی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ بائی سطح موقع موقع موسیقی